پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پاکستان کی ایک عدد انٹرنیشنل ائر لائنز ہے جو پاکستان میں پچھلے 77 سالوں سے کام کر رہی ہے آج کل اگر آپ کسی سے بھی پی آئی اے کے ذریعے سفر کرنے کا بولیں تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ پی آئی اے میں جانے سے بہتر ہے بندہ ٹرین میں چلا جائے آخر ایسا کیا ہوا کہ پی آئی اے ائر لائنز جو ایک ٹائم پر دنیا کی ٹاپ ائر لائنز میں سے ایک ہوا کرتی تھی وہ اس قدر بری ہو گئی کہ لوگ اب اس میں سفر کرنے سے گھبراتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے پارٹیشن سے پہلے انڈیا میں اورینٹ ائر ویز نام کی ایک ائر لائنز چلتی تھی وہ ائر لائنز اس وقت واحد ائر لائنز تھی جو مسلم اونڈ تھی پاکستان کی یہ بننے کے بعد اس ائر لائنز نے اپنا ہیڈکورٹرز پاکستان میں شفٹ کر لیا اور یوں اورینٹ ائر ویز اب ایک پاکستانی ائر لائنز بن چکی تھی 1955 میں پاکستان میں نیشنالائزیشن سکیم چلائی گئی تھی جہاں پرائیوٹ اونڈ کمپنیز کو گورنمنٹ اپنے انڈر لے دہی تھی تاکہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے اور پاکستان آگے بڑھ سکے اسی سکیم کی وجہ سے اورینٹ ائر ویز بھی نیشنالائز ہو گئی اور پاکستان انٹرنیشنال ائر لائنز بن گئی وجود میں آتے ہی پی آئی اے نے کافی ساری اچیفمنٹس جمع کرنا شروع کر دی پی آئی اے دنیا میں پہلی ایشن ائر لائن بن گئی تھی جس نے امریکن ائر پلین لوک ہیٹ سوپر کانسٹلیشن ایکوائر کیا تھا ساتھی ساتھ پی آئی اے نے امریکہ میں روسیویلڈ ہوتیل اور پیریس میں اسکرائیو ہوتیل پرچیس کر لیے تھے پی آئی اے کی اس ٹائم سرویس اتنی اچھی ہوتی تھی کہ لوگ اس میں سفر کرنے کے لیے بیتاب ہوتے تھے چند عرصے میں پی آئی اے نے اپنے انٹرنیشنال روٹس بھی نکالے جن میں پی آئی اے کی جہاز یو ایس اے ایفریقہ اور دوسرے کنڈریز جاتے تھے جب ایسٹ اور ویس پاکستان کے درمیان مسئلے چل رہے تھے تب پی آئی اے کے جہازوں کا استعمال سامان اور فوجیوں کی ٹرانسپورٹ میں کیا گیا تھا نائنٹین سیونٹیز پی آئی اے کے لیے ایک گولڈن ڈائم رہا جس میں انہوں نے نہ صرف انٹرنیشنال کارگو کی سرویس سٹارٹ کی بلکہ اپنے ٹیکنیکل سٹاف اور پلینز دوسرے کنڈریز کی ائر لائنز کو اسٹیبلش کرنے کیلئے کرس پر دے دے رہے جن میں ائر مالٹا اور فلپین ائر شامل ہیں پی آئی اے نے یو اے میں اپنی ہوتل سرویسز بھی سٹارٹ کر دی اور اس طرح پی آئی اے آلموسٹ ہر چیز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا پی آئی اے کی سب سے نوٹیبل اچیومنٹ ہے ایمریٹس ائر لائنز کو اسٹیبلش کرنا جی ہاں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی چوتھی سب سے لارجسٹ ائر لائنز ایمریٹس کو اسٹیبلش کرنے میں پی آئی اے نے مدد کی جہاں پی آئی اے نے اپنے دو ائر کرافٹس ان کو لیس کیے تھے اور سپورٹ بھی آفر کی تھی تاکہ یہ ائر لائنز چلنا سٹارٹ ہو جائے لیکن یہ سب کچھ افسوس کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا کمزور اور کرپٹ مینجمنٹ، تیکنگل سٹاف کی کمی، کمپیٹیٹرز کا انکریز ہونا اور بہت ساری دوسری ریزنز بنی پی آئی اے کے ڈان فال کی کسی بھی بزنس کو کامیاب کرنے میں دو چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں نمبر ون کابل مینجمنٹ اور نمبر ٹو ورک کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلتے رہنا نائنٹین ایٹیز میں پی آئی اے میں پولٹیکل انٹرفیریس بہت زیادہ بڑھ گئی سیاست دانوں نے اپنے پرسنل گینز کے لیے انکومپنٹنٹ اور نا اہل لوگوں کو پی آئی اے کی مینجمنٹ میں ایمپلوئے کرنا سٹارٹ کر دیا جس کی وجہ سے پی آئی اے کی مینجمنٹ تباہ ہو گئی اس کے ساتھ ہی وقت کے ساتھ ساتھ اور لوکل ایئر لائنز لانچ ہونا سٹارٹ ہو گئی جس کی وجہ سے کامپوٹیشن بڑھ گیا وہ ایئر لائنز کم ریٹس میں ٹکٹس دے رہی ہوتی تھیں جس کی وجہ سے لوگوں نے پی آئی اے میں سفر کرنے والے لوگ کم ہو گئے کچھ پولٹیکل پارٹیز تو پاکستان میں ایسی ہیں جو پرائیوٹائزیشن کو فیور کرتی ہیں مفتہ اسمائل جو پاکستان کے فائنائنس منسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے اپنے ٹینیور میں انناؤس کیا تھا کہ جو بھی پی آئی اے خریدے گا اسے پاکستان سٹیل ملس بلکل فری میں مل جائے گی بلکل ایک بائی ون گیٹ ون فری کی ڈیل کی طرح پی آئی اے کا اتنا برا حال ہونے کی ایک اور وجہ ہے کرنسی کا گرنا پاکستان کی کرنسی کافی ٹائم سے بہت تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے انکلوڈنگ ائر پلینز کی مینٹیننس ہوای جہاز کی ڈیلی مینٹیننس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کو ایمپلوئیس کو سیلری بھی دینی ہوتی ہے کرنسی کے گرنے کی وجہ سے یہ سب پی آئی اے کو کافی مہنگا پڑتا ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے پی آئی اے کے سیفٹی کنسننس بھی بڑھ گئے ہیں ہر پانچ دس سال میں پی آئی اے کا کوئی نہ کوئی پلین کریش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا سیفٹی ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے جو ان کو نہ صرف انٹرنیشنلی بلکہ لوکلی آپریٹ کرنے میں مسئلے پیدا کرتا ہے پی آئی اے کے جہاز زیادہ در پرانے ہو چکے ہیں جو بہت زیادہ مینٹیننس مانگتے ہیں ساتھ ہی ان کی فیول ایفیجنسی بھی کم ہے جس کی وجہ سے ان میں فیول بھی زیادہ بھڑھنا پڑتا ہے آج کل کے ٹائم میں لوگ ای ٹکٹس، آلائن چیکنز اور دوسری ٹیکنولوجیکل ایڈیوانسمنٹس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ ان کی ٹریبلنگ آسان ہو جائے لیکن پی آئی اے نے ایسا کچھ بھی اٹرڈیوز نہیں کروایا جس کی وجہ سے لوگ ان کو چھوڑ کر دوسری ایرلائنس کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اگر سب کچھ مینٹینڈ رہتا اور پولٹیکل انوالفمنٹ نہ ہو دی تو آج پی آئی اے دنیا کی ون آف دی بیسٹ ایرلائنس ہوتی جس کو ہر کوئی استعمال کرنا چاہتا ساتھ ہم لوگ پی آئی اے کے ذریعے دوسرے کنٹریز میں بھی ٹرائیول کر سکتے تھے ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا